عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہو بچوں آپ سب ہی امید کرتے ہیں سب ہی سلامت ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے ناست کے لیکچر میں ہم نے آگا تھا پاودن کی اقسام ان کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کی تھی تھوڑا بہت ریکیپچیڈیٹ کر لیتے ہیں بائز کر لیتے ہیں اس لیسے کو پاودن کی اقسام جو ہیں میں سب سے پہلے میں نے آپ کو جو بتایا دیا تھا پیچر پلانٹ کے بارے میں چند باتیں ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا پاودہ ہوتا ہے جو گوشت کھور ہوتا ہے عام طور پر آپ نے اب تک یہ سناتا ہے کہ انسان ہی گوشت کھور ہوتے ہیں لیکن پیچر پلانٹ کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو آپ کو بتایا چلا کہ نہیں جی پاودن کے علاوہ انسان کے علاوہ پاودن بھی گوشت کھور ہوتے ہیں تو پاودن کی ایک اور قسم جو ہے جسے کہا جاتا ہے وینس فلائی پلانٹ وینس فلائی ٹرپ تو اب یہ جو ہے شمالی اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اس پودے سے ایک لعب نکلتا ہے لعب مطلب مو سے نکلنے مانا رس تو جب یہ ننگ اس کا ننگ جو ہوتا ہے سرک ہوتا ہے اب اس پودے کی نوک کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں بال ہوتے ہیں کیروں کو پکڑنے کے لیے یہ دو حصے جو ہیں ایک دم بند ہو جاتے ہیں پھر پودے کیرے کو تیز آپ سے میرا کر حضم کر لیتا ہے یعنی پودے پہ کیرے مکوڑے جو ہے آ جاتے ہیں تو اڑتا ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں جب یہ بیٹھ جاتے ہیں اس پہ تو اس کے جو بال اس پہ اگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے جو دونوں حصے جو ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ کے یہ یعنی کہ اس کے پتوں کے دو حصے ہوتے ہیں یہ ایک دم بند ہو جاتے ہیں بند ہونے کے فوراں بعد یہ پھر پودے کیرے کو تیز آپ سے میرا کر اسے حضم کر لیتا ہے جذب کرتا ہے کھا لیتا ہے تو پودوں کی اس قسم کو ہم کہتے ہیں وینس فلائے ٹرائپ ایک اور قسم ہوتی ہے پودوں کی جسے کہا جاتا ہے سن ڈیو پلانٹ یعنی یہ سن ڈیو پلانٹ جو ہے جیسے ہم نے اب پڑھا پیچر پلانٹ کے بارے میں اسی طرح سے میرا آپ کو بتا دیا وینس فلائے ٹرائپ کے بارے میں اب تیسری قسم جو پودوں کی ہوتی ہے سن ڈیو پلانٹ سے کہا جاتا ہے عام طور پر سن ڈیو پلانٹ جو ہے یہ بھی کیڑے مکورنوں پر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے پتوں کی جو اوبری سطح ہوتی ہے اس پہ جو بال ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں جن کی نوک پہ جب شبنم کی قطریں گرتے ہیں قطریں ہوتے ہیں یعنی کہ جب شبنم کے قطریں اس کے پتوں پہ ہوتے ہیں وہ کیڑوں کو لباتے ہیں یعنی کہ فسلاتے ہیں اب جیسے ہی کیڑے آ کر پتے پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے چک یعنی کہ چپک جاتے ہیں اسی داوران اس کی دوسری پتیاں جو ہے وہ بھی کیڑے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہیں ان پتیوں سے حضم کرنے والا مادہ نکلتا ہے جس کی مدد سے پاودہ کیڑے کے جسم کو چوس لیتا ہے اس کے بعد پتیاں آپ نے آپ کھل جاتی ہیں پاودے یہ کام دراصل اپنی گزہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جو گزہ ان کو زمین سے حاصل نہیں ہوتی یعنی پاودوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کی نشنوما کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزہ حاصل کر لیں اور کچھ پاودے جو ایسے ہوتے ہیں جو زمین سے اپنی گزہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے مختلف طرح کا یا پھر طرح طرح کا نظام مالت فرنی بنایا ہے اور یہ اپنی گزہ حاصل کر لیتے ہیں ان کی نشنوما ہوتی ہے اور یہ باس حالتہ طور پر زندہ ہوتے ہیں جو گزہ ان کو زمین سے حاصل نہیں ہوتی ہے وہ ان ہی پتوں سے یعنی ان کیڑے مکوڑوں سے ہی پتوں کے ذریعے کیڑے مکوڑوں کو فسلا کر اپنے پاس لے آتے ہیں انہیں کھاتے ہیں حضم کرتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے یا پھر ان کا پالن پوسن جائے ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ پاودوں میں جان نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا بعض پاودے جو ہوتے ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں یا بعض پاودوں میں پتیوں کے سرے کاتنے کی شکل کے ہوتے ہیں یہ پتیاں اور کانٹے جو ہوتے ہیں یہ ان پاودوں کی رکھانی کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے دیکھتے ہیں گلاب کو اب یہ جو گلاب کا جو بولا ہوتا ہے تو اس کے عردگرد یعنی پھول کے عردگرد کانٹے ہوتے ہیں تو جب ہم ان پھولوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پہلے کانٹوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے یہ پاودے جو ہوتے ہیں اب ان کی رکھوالی کا کام کون کرتے ہیں یہی کانٹے یہی کانٹے جو ہیں ان کی رکھوالی کا کام نبھاتے ہیں اور ہاں کچھ پاودے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو سبزی کھور ہوتے ہیں جانور ایسے پاودوں کو کھانے سے دور رکھتے ہیں یعنی کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں پھر کچھ ہائیوانات جو ہوتے ہیں سبزی کھور ہوتے ہیں جیسے ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں اب یہ پتیاں یا پھر یہ کانٹے جو ہیں انہیں محفوظ رکھتے ہیں ان پاودوں کو کن سے جو تاکہ انہیں کوئی کھا نہ سکے جیسے جانور اگر ان کو کھاتے ہیں ہائیوانات ہاں تو کچھ پاودے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر زہریل بال ہوتے ہیں یہ بال جو ہوتے ہیں نجی سے موٹے اور اوپر سے پتلے اور نوکیلے ہوتے ہیں اگر ان بالوں کو ہم آہستہ سے بھی چھو لیں تو اس میں سے ایک مادہ جو ہے نکل کر جلد پر یعنی کہ جو بھی اس کو چھوئے انسان ہویا ہے وہاں تو اس کی جلد پر جلد سے زہریلہ اثر یہ کر لیتے ہیں بس بودے ان پر بال جو ہیں کچھ اپنے والا مادہ نکلتا ہے یعنی کہ بودے جو ہوتے ہیں ان کے بال ہوتے ہیں جب یہ چپکتا ہے کوئی جانوے یعنی کہ چپکاتا ہے یا چپکتے چپکتے آہستہ آہستہ ان سے کچھ رس وغیرہ نکلتا ہے یہ رس انسان کے مو یا پھر جو بھی حیوان انہیں کھائے اس کے موہ میں چپکتا ہے جب یہ اس کے موہ میں چپکتا ہے تو حیوان کو خاص طور پر موہ کھولنا اور موہ بند کرنا ان دونوں یعنی کہ موہ کھولنے کے دوران بھی اور موہ بند کرنے کے دوران مختلف قسم کی پریشانی جو ہے یعنی تکلیف جو ہے ہو جاتی ہے جب یہ کڑواہت یہ محسوس کر لیتا ہے جب یہ کڑواہت محسوس کر لیتا ہے اور یہ پودے جو ہیں انہیں کچھ ایسی قوت ہے ایسی کوئی طاقت ہے ان میں یہ پودے جو ہے اپنی پتیوں کو کڑواہ بنا لیتے ہیں تو جب یہ کڑواہ بنا لیتے ہیں تو حیوان اگر ایک دفعہ نہیں کھائے تو اس سے لگے کہ اس میں کڑواہت ہے یہ موہ کو چپکاتا ہے یا پھر موہ کھولنے یا بند کرنے میں موہ کھولنا یا بند کرنا اس میں آسائش نہیں ہو جاتی ہیں بلکہ یہ ترہ ترہ کی مسئبتیں ترہ ترہ کی تقریفیں ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہ انہیں کھانا جو ہے بلکل چھوڑ دیتے ہیں اور ہاں اس کی علاوہ پودوں کی ڈیر ساری اور قسمیں ہیں لیکن فیلحال ہم نے جو چیزیں آپ کو بتا دی میں نے جو آپ کو تو میں نے کہ پودوں کی قسمیں اقسام جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں تو ہم بلحال انہی پر ایکٹیفات کر لیتے ہیں تو مکمر ہویا یہ سبق اب سبق کے حوالے سے چند باتیں جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا چند سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو مقصر آپ ان کا جواب اپنی کمیٹس بکس میں دے دیجئے یا پھر تحریر کر لوگے اپنی کمیٹس بکس پر تو پودے جو ہیں پہلا مقصر سوال جو ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے کن بنیادی چیزوں کے ضرورت ہوتی ہیں یعنی جس طرح سے انسان کو زندگی گزاری ہوتی ہے اس سے گزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ہواں کی ضرورت ہوتی ہے پھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھیک اسی طرح سے پودے جو ہیں کن کن بنیادی چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے جیسے انسان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر اکسی جنہ میں نے اسے تو انسانی زندگی کا وجود خطرے میں بلکہ انسانی زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو اسی طرح سے پودے جو ہیں ان کے زندگی کے لیے کون کون سا چیز بنیادی طور پر ضروری ہے دوسرا کیا پودے جو ہیں اپنی خوراک خود حاصل کرتے ہیں یعنی کیا پودے اپنی خوراک خود حاصل کرتے ہیں اور ہاں اگر کرتے ہیں تو کیسے تیسرا سوال اور آخری سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا کیا پودوں کو اپنی گزہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ تو کرنی پڑتی ہے اور کیوں یعنی جس طرح سے انسان اپنی گزہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ سٹون ایج کا جو انسان تھا وہ فوڈ کی تلاش میں گزہ کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا پہلے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنانی تا تھا کچھ عرصے کے بعد وہاں جو اس کی گزہیں ہوتی ہیں اس کی فوڈ جو ہوتا تھا اس کا تو وہ ختم ہونے کے بعد وہ اس جگہ کو بائی بائی کر کے کسی اور جگہ کی تلاش میں نکلتا تھا تو آہستہ آہستہ انسان نے زندگی میں تبدیلیا آگئی اب انسان نے ایک ہی جگہ رہ کر یعنی پھوڑ اپنے لیے اپنی گزہ اپنے لیے جو ہے قیار کرنا سیکھ لیا تو اسی طرح سے چونکہ ہم پودوں کی بات کر رہے ہیں بیچ بھاگ انسانوں کی بات تو پودے جو ہے کیا یہ بھی اسی طرح سے دوڑ دوب کرتے ہیں جس طرح سے انسان دوڑ دوب کرتا ہے کس لیے اپنی گزہ حاصل کرنے کے لیے اور ہاں اگر یہ کرتے ہیں دوڑ دوب تو کیسے آپ مختصر مجھے اس چیز کا بتا دو کی جواب امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا تو بورڈ پہ چنل الفاظ جو ہے مشکل الفاظ ان کے معنی جو ہے یعنی آپ کے حسائنش کے لیے لکھئے ہیں جیسے سرکتے سرکتے رنگتے رنگتے اس کے معنی ہیں لعاب مو سے نکلنے والا رس لبانہ فس لانے کو کہتے ہیں رکھوالی کرنا دیکھ ریکھ کرنا اور ہاں سنڈیو پلانٹ جو ہے کیڑے ماکوڑوں پر زندگی گزارنے والا پودا ہوتا ہے پچر پلانٹ بورنیو امریکہ میں یہ پایا جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے وینس فرائٹ رپ جو ہے جنوب امریکہ میں یہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے ودائی جاہیں گی فی آمان اللہ خدا حافظ اللہ ہم صدقہ حامی ناصر ہو السلام